انسان کو یہ خوش ہونا چاہیے کہ اگر وہ واقعی اللہ سے محبت کرتا ہے تو اس کو یقین ہو کہ اللہ بھی مجھ سے محبت کرتا ہے اور اس کو یہ بھی یقین ہونا چاہیے کہ میری اس تکلیف کو میرا رب پہچانتا بھی ہے اور اس کو پتا ہے کہ میرا بندہ جو ہے تکلیف میں میرے رب کو پسند نہیں ہے کہ مجھے تکلیف آئی آپ کو حدیث سناتا ہوں صحیح بخاری کی ایک اور حدیث ہے یہ بھی حدیث حدیث قدسی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور میں سمجھتا ہوں یہ سبحان اللہ یعنی یہ انتہا ہے اللہ کی محبت اس سے زیادہ کیا محبت ہو سکتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں وَمَا تَرَدَّدْتُ عَنْ شَيْءٍ أَنَا فَعِلُهُ تَرَدُدِ عَنْ نَفْسِ الْمُقْمِن اللہ فرماتے ہیں جب بھی میں نے کوئی بھی کام کرنا ہوتا مجھے کبھی بھی اس میں کوئی ہزیجیشن اور کوئی تردد نہیں آتا سوائے ایک کام میں یعنی اللہ کہہ رہے ہیں کہ جب میں نے کوئی یعنی اللہ کوئی کام کرنا چاہیے اللہ کو ہزیجیشن کس بات کی تردد کس بات کی اللہ تو بینیاز آتا ہے نا رضی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں کہ میرے صرف ایک چیز میں ہزیجیشن ہوتی ہے تردد ہوتا ہے اور وہ اپنے مومن بندے کی جان لیتے ہوئے کیوں فرمائے اس کو موت ناپسند ہے اور مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میں اس کو تکلیف ہوں اللہ اکس بار ہے تو یعنی اللہ تو وہ ہے کہ تکلیف تو آتی ہے لیکن اصل بات ہے کہ انسان کو جو یہ فیل ہو جائے کہ میرے اللہ کو پتا کہ مجھے تکلیف آ رہی اور اللہ کو یہ اچھا نہیں لگ رہا تو میں کہتا ہوں اس سے بڑی بات کیا ہے